یاور مرزا کی دھمکیوں سے نہ تو سالار ڈرے گا اور نہ ہی پیچھے اٹے گا بس پھر سالار اور ودیمہ مل کر میڈیا کو ساری حقیقت بتا دیں گے کہ ودیمہ کس طریقے سے کراچی سے دوسرے شہر لائے گئے اسے بیجا گیا اور پھر کون کون اس سب کاموں میں ملوث تھا نصیبا جو ہمیشہ کے لیے پس جائے گی اور پھر سب سے زیادہ اسے خطرہ محسوس ہوگا تو وہ صرف یاور مرزا سے وہ اپنے بیان پر بدلتی رہے گی کیونکہ اسے بچانا ہے اپنی بیٹیوں اور اپنے شہر کو یاور مرزا جو دیکھے گا کہ سالار اپنی ارادوں اور حرکتوں سے بلکل بے باز نہیں آ رہا تو وہ اپنے بندوں سے کہے گا کہ یہ جہاں بھی نظر آئے اس کو ہمیشہ کے لیے ٹھکانے لگا دو اگر یہ خاموشی سے بیٹھ جائے گا تو ودیمہ کی اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ میری خلاف اتنی بڑی بڑی باتیں کرے یہ صرف اور صرف سالار کی شائع کی وجہ سے ہو رہا ہے جب سے وہ سالار کو ملی ہے اس نے میری خلاف بیان دینا شروع کر دیا ہے اور اگر یہ مسلسل ایسے ہی سب کچھ بتاتی رہی تو ملہار کا کیس پکا ہوتا جائے گا سب لوگ ملہار کو اچھا سمجھنے لگ جائیں گے دیکھتے دیکھتے میری سیاست بھی ختم ہو جائے گی میں جیل تک پہنچ جاؤں گا وہ اپنے بندوں سے کہے گا کہ ہر صورت میں سالار پر حملہ کرنا ہی کرنا ہے جیسے ہی سالار اور ودیمہ اپنی گھر کی طرف جا رہے ہوں گے تو یاور مرسا کے آدمی ان پر حملہ کر دیں گے سالار جو اپنی خوش کی سمتی کی وجہ سے بچ جائے گا یعنی گولی اس کے بازوں کو چھو کر گزر جائے گی اور یہ سب جب ودیمہ دیکھی گی تو پاگل ان لگ جائے گی تو چیخو پکا شروع کر دے گی کیونکہ بڑی مشکل سے تو وہ دونوں ملے تھے سالار ودیمہ کو دیکھ کر اسے حوصلہ دے گا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میں ٹھیک ہوں یاور مرسا کا سالار پر حملہ کرانا اس سے یاور مرسا خود ہی کمزور ہوتا جائے گا پورا میڈیا اور لوگ سالار کے حق میں بولنے لگ جائیں گے کہ یاور مرسا اتنی طاقت والا ہے وہ سالار اور ودیمہ کو مروانا جاتا ہے یہ ساری سازش اسی کی ہے یاور مرسا کی خلاف مزید باتیں ہونے لگ جائیں گی اور یہ ساری باتیں یاور مرسا کی بیوی جانتی جائے گی وہ جان جائے گی کہ یاور مرسا جیسے میں اتنا اچھا انسان سمجھتی تھی اچھا سیاست دان سمجھتی تھی وہ تو اندر سے اتنا گھٹیاں نکلا اور اس کے سارے راز اب پوری دنیا بتا رہی ہے جبکہ میں اسے ہر وقت عزت دیا کر دی تھی یاور مرسا جیسے ہی بکلہ ہٹ کا شکار ہوگا وہ اپنے گھر سے نکلنے لگے گا تو اسی کی بیوی اسی کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو جائے گی اور اسے کہے گی کہ تم اس طرح اس گھر سے نہیں جا سکتے تم نے بہت سارے لوگ کے ساتھ غلط کیا ہے اب تمہارے راز میں جان چکی ہوں میں نے تمہیں اپنا شوہر سمجھا اور بہت عزت دی نہ تو تمہیں عزت دینی چاہیے اور نہ ہی تم انسان کہلانے کے لائک ہو یاور مرسا اپنی بیوی خود دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا جس کی میرے سامنے بولتی بند رہ دی تھی جو میرے سامنے چون تک نہیں کرتی تھی آج وہ اتنی بڑے بڑے الفاظ کہہ رہی ہے مجھے وہ اپنی بیوی کو دھمکانے لگے گا تو اس کی بیوی کا رویہ اور مزید سخت ہو جائے گا وہ یاور مرسا سے کہے گی کہ میں نے بہت برداشت کیا چاہے تم نے مجھے عزت نہیں دیا اور نہ ہی کبھی بیوی کا درجہ دیا لیکن پھر بھی میں تمہاری عزت کرتی رہی اب میں سارا کو جان گئی ہوں وہ خود ہی جائے گی کہ یاور مرسا پولیس کی حوالے کر دیا جائے یاور مرسا جو اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کمروں میں چھپ جائے گا اور پھر اپنی بیوی کو دھمکائے گا کہ اگر ایسی ویسی کوئی حرکت کی تو میں تمہیں ہمیشہ کے لئے چھوڑ دوں گا یعنی طلاق دے دوں گا سلار اور ودیمہ بمشکل اپنے گھر تک پہنچ جائیں گے لیکن جیسے ہی گھر پہنچیں گے تو ودیمہ اپنے ماں باپ کو اپنے ہی سامنے دیکھ کر خوش بھی ہو جائے گی تو رونے بھی لگ جائے گی اور سب سے زیادہ اسے خوشی ہوگی تو اس بات اس کے باپ میں کافی زیادہ بدلہ آ چکا ہوگا وہ جو سلار کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا وہ سلار کی عزت بھی کرنے لگ جائے گا اور ودیمہ سے معافی بھی مانگے گا کہ تمہارے ساتھ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں ان سب میں میری غلطی ضرور ہے مجھے معاف کر دو میں نے تم پر بہت زیادہ ظلم کیے ودیمہ اپنے باپ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوگی اور اس کی ماں جو زندگی کی طرف لوٹ آئے گی اپنی بیٹی کو دیکھ کر وہ بھی خوشی سے پاگل ہونے لگ جائے گی سلار ودیمہ اور ودیمہ کے ماں باپ جو بہت زیادہ خوش ہوں گے کہ اب ہم سب ایک ساتھ ہیں اسے دوران سلار کے باپ کے کال آئے گی اور وہ اسے بتائے گا کہ مجھے شکش و بہات ہیں کہ کچھ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں اور مجھے نقصان پہنچانا جاتے ہیں جب وہ اسے پوچھے گے تو پتہ چلے گا کہ وہ اپنی دکان میں بیٹھے ہوں ہیں کچھ دیر کے بعد یہی خبر سلار تک پہنچے گے کہ اس کے باپ کی دکان جل گئی ہے وہ بھی بھاگتا ہوا پاگلوں کی طرح اپنے باپ کی دکان کی طرف جب جائے گا تو اسے پتہ چلے گا دکان بھی پوری کی پوری چل چکی ہے سب کو یہی لگے گا کہ اس واقعے کے پیچھے یاور مرزا کا ہاتھ ہے جسے اس نے پہلے سلار کو نقصان پہنچانا چاہا اب اس نے اس کے باپ کو نشانہ بنایا ہے لیکن اس دفعہ یاور مرزا کا ہاتھ نہیں بلکہ سہر کے باپ کا ہاتھ ہوگا وہ خود پہلے تو اسے ڈرار چکا تھا اب اس نے جان بوجھ کے اس کی دکان جلا دی اور اسی میں موجود اس کا باپ بھی جھلست جائے گا سلار جو اپنے باپ کو کھو دے گا اور وہ یہ صدمہ پھرکل بھی برداشت نہیں کر پائے گا اس کا غصہ اور اس کی نفرت مزید بڑھ جائے گی وہ یہ سمجھتا رہے گا کہ یہ سب کو یاور مرزا نے کیا ہے لیکن سہر کا باپ یہ جان بوجھ کر کرے گا تاکہ سہر کی حقیقت سلار تک نہ پہنچے اور سلار کبھی بھی سہر سے نفرت نہ کرے اور ہو سکے تو سلار بھی دوبارہ سے سہر کے پاس لوڑے سہر کا پاگلپن اور اس کی باپ کی پریشانی بڑھتی جائیں گی سلار ان سب کا ذمہ دار یاور مرزا کو سمجھے گا اور پورا میڈیا بھی یاور مرزا کی خلاف باتیں کرنے لگ جائے گا اس طرح یاور مرزا ہار طرف سے کمزور ہوتا جائے گا یاور مرزا جو اپنے آپ کو چھپانے کی بھربور کوش کرے گا اور بچانے کی بھی لیکن ناکام رہے گا یہ ساری انفرمیشن ملہار تک پہنچتے رہے گی ملہار جو خوش ہوگا کہ ودیمہ اپنی شہر تک بھی پہنچ گئی ہے اور وہ سارے کام جو شاید ہم نہ کر سکتے وہ ودیمہ کر رہی ہے ہم سب لوگ بے گناہ ثابت بھی ہوں گے اور یاور مرزا اپنے انجام تک ضرور پہنچے گا ملہار جسے واقعی میں پولیس چھوڑ دے گی اسے قید نہیں کرے گی اور نہ اسے سزا ملے گی اس سب کے بارے میں آپ اپنی رہنس ضرور دیجئے اور ساسات میں آپ تمام سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ پلیس اس چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے